بھئی یہ چھوٹے بڑی بڑی بات جو ہے نا یہ لوگ انہیں بنائی ہوئی ہے مسجد عائشہ چونکہ قریب ہے دلیا سے چھوٹا ہو گیا اور جرانہ دور ہے تو بڑا ہو گیا اور مدینہ سے اس سے دور ہے تو اور بہت بڑا ہو گیا یہ لوگ انہیں باتیں بنائی ہو مرا مرا ہے مسجد عائشہ سے ہو جرانہ سے ہو تواف کرتے مقت اگر چکر بھول جائے بس اللہ باف کرے کوشش کرو آج کل تو وہ سات دانوں کی ایک چھوٹی سی تصویب بنی ہے آدمی اموری میں مسجد ایک ایک دانہ گھنتا رہتا ہے اگر بھولنے کی عادت ہے اگر ہمیں دعائے کنود وطر میں نہ آتی ہو تو جو دعا آتی ہے وہ بڑھتے رہو ایرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو بوسا نہ دیں دے دیا تو اللہ معاف کرے وہ تو اس لیے ہے کہ کوئی عطب نہ لگ جائے آپ کو اگر کوئی آدمی بیمار ہے مریض ہے عمرے پہ نہیں آ سکتا بلکل آپ اس کا عمرہ کر سکتے ہیں عمرے میں ایک سے زیادہ نہیں ایک کے لیے ایک عورتوں والی سائٹ پر ریاض جنہ کا کتنا حصہ ہے یہ موقع میں مدینہ مشریف میں جا کے اپنا میٹر لے جانا پیمائش کر لیں ہم مجھے کیا بتا کتنا کھولتے ہیں کتنا من کرتے ہیں عورت ایرام کی حالت میں جرابیں موزہ وہ پہن سکتی ہے وہ جوتہ بھی پہن سکتی ہے ہاں جوتہ بھی پہن سکتی ہے کوشش یہ کرے کہ ہڈی اوپر والی نہ چھپے وہ نہ چھپی جائے تو جائے رہے اس کے لیے مرد اگر ایرام کی حالت میں جرابیں اور موزے پہنیں گے ان پہ دم پڑ جائے گی کیونکہ عورت کو تو بدن شپانے کا حکم ہے نا اگر مغرب کے نماز پہ بارش ہو رہی ہو تو جوان مغرب اشاد دونوں کا ٹھپڑی جا سکتی ہے ہاں امام احمد بن حمبر رحمت اللہ یا رہے کہ نزدیک تو جائے تھا امام شافی فرماتے ہیں یا شاکت وقت بہت لمبا ہے بعد میں پڑھ لے اپنے اپنے وقت پہ پڑھو پشاب کے قطروں کی بیماری اللہ شفاعتہ فرمائے ہر نماز کے لیے نیعہ وضو کریں بارا لوگ تواف میں ویڈیو بناتے ہیں نہیں کرنا چاہیے تواف جو ہے یہ نماز کے حکم میں ہے اس میں تو غیر ضروری بات کرنا بھی نجاہد ہے چھے جائے گا ٹھون لگا کے اور ویڈیو بناتے پھر ہو لوگ کہتے ہیں جی کہ محشر میں میدانِ حشر جو ہے شام میں اگر ہے تو اس کی کوئی دلیل ہے اچھا عرفات میں اگر ہے اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی دلیل آپ مجھے دے لیں تو اس کی میں دے لیتا ہوں اللہ کے بندے صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا ہے کہ اول من تنشک کو انہو القبر سب سے پہلے میری قبر کھلے گی پھر میں قبر سے اس طرح اٹھوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ ہوں گے ابو بکر عمر میں ساتھ ہوں گے حاق ادانو باس یعوب القیامہ اس کے بعد سمہ آتی على باب البقی الغرکت پھر میں باب البقی الغرکت مدینہ کے قبرستان پہ آوں گا تو وہ سب کھڑے ہو چکے ہوں گے حضرت عثمان کی قیادت میں سمہ انتظر لے اہل مکہ پھر میں مکہ والوں کی انتظار کروں گا وہ بھی پہنچ جائیں گے مکہ والوں کو میں دانے ہاتھ پہ رکھوں گا مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ تو صحابہ نے پوچھا حضرت کیوں فرمائے وہ میرے مہمان ہیں وہ مکہ سے آ رہے ہیں مہمان کا اکرام تو کیا جاتا ہے اور پھر ان کو سمہ اسوکہم علی المحشر پھر سب کو لے کے میں شام حشر کی طرف جاؤں گا صاف حدیث ہے پھر کہنا کوئی دلیل ہے کیا بچی والی باتیں کرتے ہیں والد کے ہاتھ چوم سکتے ہیں جی چوم سکتے ہیں کیوں نہیں چوم سکتے ہیں بیوی کا چوم سکتے ہیں باپ پہ چوم لیے تو کیا ہو گیا کیا ہاتھ جی کیا ہے بہرحال میں نے حضرت مہمان صحیف الرامان صاحب کے لیے کئی دفعہ دعا کر رہا یہ میرے بھائی تھے کچھ لوگ خرگوش کو مقروح کہتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں شیعہ حضرات کے اندازے یہ خرگوش جو ہے یہ مقروح ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ خرگوش جو ہے نا اس کی مادہ جو ہے اس کو حیض آتا ہے تو حیض آنے کی وجہ سے وہ خرگوش پورا مقروح ہو گیا تو تمہاری بیوی کو بھی تو حیض آتا ہے وہ بھی مقروح ہو جاتی ہے کیا یہ کوئی دلیل ہے دلیل وہ ہے کہ اللہ نے یہ حلال کیا یہ حرام کیا بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ خرگوش حرام ہے یا مقروح ہے گھڑتے رہتے ہیں لوگ اپنے کیا کرے آدمی اللہ ہدایت دے حرم میں جو جوتے تبدیل ہو جاتے نہ کریں تبدیل اپنے لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو اپنے جوتوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو حضور نے اتنا بھی بتایا ہے کہ اگر آپ نواد پڑھ رہے ہیں تو جوتے جو ہیں دہینی طرف رکھو آگے نہ رکھو تاکہ جوتے کو سجدہ نہ ہو اگر دہینی طرف کو بندہ کھڑا ہے تو پھر بائیں طرف رکھو اگر بائیں طرف بھی بندہ کھڑا ہے حضور نے دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھو تو حضور نے تو ہر چیز بتلائی ہے اب تم نہ سیکھو دین تو ہم کیا کریں آبِ زمزم کے ساتھ کوئی دوسرا پانی ملا سکتے ہیں بالکل اپنے ملک میں لے جاؤ کونے میں ڈال دو سارے لوگ پیتے رہیں گے تم یہ ملاوٹ کے لئے خدا کے لئے مکہ مدینہ کو بھی معاف نہیں کر سکتے ہو عادت ہو گئی ہے نا ملاوٹ کرنے کی دودھ میں ملاوٹ برچیو میں ملاوٹ وہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں نے کہا ایک ٹائ فائٹ کا مریض آیا میں نے اس کو بہترین قسم کا انٹیبائٹک دیا اور تین دن کے بعد وہ پھر ہے وہ نے کہا جی میرا بخار تو بالکل نہیں کم ہوا بخار اترتا ہی نہیں میں نے کہا دوائی دیتی وہ نے کہا جی بالکل یہ کھا رہا ہوں آپ نے کہا ہر آٹھ گھنٹے کے بعد ایک کیپسول لینے میں نے کہا کیپسول لیا وہ کیپسول لیا وہ کہتے ہیں میں نے اس کو توڑا تو اندر چنے کا آٹھا برا ہوا تھا پھر نے کہا چنے کے آٹھے سے تو بخار نہیں ٹوٹتا اب جب لوگ اتنا ظلم کریں کہ دوائوں میں بھی آٹھا ملا دیں مریں گے نہیں تو کیا ہو میرا بھائی عمرہ اور تواف آپ کریں پھر جس کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کو ثواب دیں گے ایک آدمی پھر تین دم پڑ گئے ہیں واپس پاکستان چلا گیا چلو بھاگ گیا جان چڑا گیا وہ اس کے دم میں ہیں جب اللہ توفیق دے پیسے بھیج کے کرا ہے میں سرکاری ملادم ہوں میری تنخواہ سے انشورنس کارٹ جب نوکری آپ کی ختم ہوگی آپ کو دیں گے وہ آپ کے لیے حلال ہے مجھے روڈ میں کچھ ریال گرے ہوئے ملے ہیں بارال اگر مالک نہ مل سکے تو فقیروں کو غریبوں کو دے دیں لیکن سب سے بہتر یہ ہے اپنے ملک میں جا کے کسی غریب مندرسے والوں کو دے دیں کیونکہ وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں آج کا لوگ جو ہیں نا جی وہ دنیا داروں کی مدد تو کرتے ہیں دین کے مدد سو کی مدد نہیں کرتے مگر اللہ وہاں جو ہے وہ کرتے ہیں